جنتہ کی بھاگی داری کے قارن سوکش بھارت اویان نے بہت ہی کم سمیہ میں پربھاو سالی سفلتہ حاصل کی ہے بھاگی داری کی یہی بھاونا ان چھیتروں میں کیے جا رہے پریاسوں میں بھی دکھائی دیتی ہے چاہے رسوئی گیس کی سبسیڈی کو چھوڑنا ہو یا پھر ڈیجٹل بھکتان کو بڑھاوا دینا ہو پردھان منتری اجولا یوجنا کی اپلبدیاں گرو کرنے یوگ ہے لکچ کو پورا کرتے ہوئے آٹھ کروڑ لا بھارتیوں کو اس یوجنا میں سامل کیا جا چکا ہے ایسا ہونے سے جرورت مند لوگوں کو اب سوکش ایندھن کی سویدھا مل پا رہی ہے پردھان منتری سہج بجلی ہر گھر یوجنا ارثات سو بھاگ یوجنا سے لوگوں کے جیون میں نئی روشنی آئی ہے پردھان منتری کسان سممان نے دی کہ مادہم سے لگ بھگ چودہ کروڑ سے ادھک کسان بھائی بہن پرتی برس چھ ہزار روپے کی نونتم آئے پرابت کرنے کے حق دار بنے ہیں اس سے ہمارے انہ داتاؤں کو سممان پوروک جیون بیتانے میں سہیتہ مل رہی ہے بڑھتے ہوئے جل سنکٹ کا پرباوی ڈھنگ سے سامنا کرنے کے لیے جل شکتی منترالے کا گھٹھن کیا گیا ہے تتہہ جل سنرکشن ایم پرواندھن کو سربوچ پراتمکتہ دی جا رہی ہے مجھے بشواث ہے کہ جل جیون میسن بھی سوکش بارت اویان کی طرح ہی ایک جن آندولن کا روپ لے گا سرکار کی پرتیک نیتی کے پیچھے جرورت مند لوگوں کے کلیان کے ساتھ ساتھ یہ بھاؤنا بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے راستر ہمارا جی ایس ٹی کے لاغو ہو جانے سے ایک دیس ایک کر ایک باجار کی ابدہرنہ کو ساکار روپ مل سکا ہے اسی کے ساتھ ای نام یوجنا دوارہ بھی ایک راستر کے لیے ایک باجار بنانے کی پرکریہ مجبوط بنائی جا رہی ہے جس سے کسانوں کو لاپ پہنچے گا ہم دیس کے ہر حصے کے سمپون وکاس کے لیے نیرنتر پریاس رتھ ہیں چاہے ہوئے جمہو کسمیر والدہ کو پورو اتر چھیتر کے راج ہوں یا ہند مہا ساغر میں استحت ہمارے دویب سمو ہوں دیس کے وکاس کے لیے ایک صدر آنترک سرکچہ بیوستہ کا ہونا بھی جروری ہے اسی لیے سرکار نے آنترک سرکچہ کو اور مجبوط بنانے کے لیے انیک ٹھوس کا دم اٹھائی ہے سواستہ اور سکھا سویدھاؤں کے سولب ہونے کو پرائیہ سوشاشن کی آدھار شلہ سمجھا جاتا ہے پچھلے سات دسکوں کے دوران ہم نے ان چھیتروں میں ایک لمبا سفر تیہ کیا ہے سرکار نے اپنے مہتوا کانچھی کارکموں کے دوران سواستہ کے چھیتر پر بسیس بل دیا ہے پردان منتری جن آروگ یوجنا تتھا آئیشمان بھارت جیسے کارکموں سے گریبوں کے کلیانڈ کے پرتی سمبیدن سیلتہ بکت ہوتی ہے اور ان تک پروہاوی ساہتہ بھی پہنچ رہی ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں آئیشمان بھارت یوجنا دنیا کی سب سے بڑی جن سواست یوجنا بن گئی ہے جن سادھارن کے لیے سواست سیواؤں کی اپلبدتہ اور گروبتہ دونوں میں صدار ہوا ہے جن اوسدی یوجنا کے جریے کفائیتی داموں پر گروبتہ پون جنرک دوائیاں اپلبد ہونے سے سامان پریواروں کے علاج پر ہونے والے کھرچ میں کمی آئی ہے پیارے دیش باشیو پراشین کال میں ہی ایک اچھی سکھا بیوستہ کی آدھار سلہ نالندہ اور تکھ سلہ کے مہن ویشوی دیالیوں میں رکھی جا چکی تھی بھارت میں صدیو جعان کو شکتی پرشدی یا دھن سے ادھک مولیوان مانا جاتا ہے سیکچک سنستاؤں کو بھارتی پرمپرہ میں گیان ارجت کرنے کا اسثان ارثات ویدیا کا مندر مانا جاتا ہے لمبے سمیتک اوپنویشک ساسن کے کارن آئی بفننتہ کو دور کرنے میں سکھا ہی سشکتی کرن کے ایک پربھاوی مادیم کے روپ میں اُبھری ہے ہماری آدھنک سکھا بیوستہ کے آدھار کا نرمان آجادی کے ترنت باد کے دور میں پرارمب ہوا تھا تب ہمارے سنسادن بہت ہی سیمت تھے پھر بھی سکھا کے چھیتر میں ہماری کئی اُپ لبدیاں اُلیک نہیں ہیں ہمارا پریاس ہے کہ دیش کا کوئی بھی بچہ اتھوائیوہ سکھا کی سویدہ سے بنچت نہ رہے ساتھ ہی سکھا پرنالی میں صدار کرتے ہوئے اپنی سکھا بیوستہ کو وشو اسطریے بنانے کے لیے ہمیں نرنتر پریاس کرتے رہنا ہے بھارتیے انتریکش انساندھان سنگٹھن ارثات اسرو کی اُپ لبدیوں پر ہم سبھی دیش باسیوں کو بہت گرب ہے اسرو کی ٹیم اپنے مشن گگینیان میں آگے بڑھ رہی ہے اور سبھی دیش باسی اس برس بھارتیے مانو انتریکش یان کارکم کے اور تیج گتی سے آگے بڑھنے کی اُچساہ پوروک پرتیخشہ کر رہے ہیں اسی برس ٹوکیو میں اولمپک کھیل آیوجت ہونے جا رہے ہیں پارم پر ایک روپ سے کئی کھیلوں میں بھارت اچھا پردرسن کرتا رہا ہے ہمارے کھلاریوں اور اتلیٹوں کی نئی پیڑھی نے حال کے برسوں میں انیک کھیل پرتیوگتاؤں میں دیش کا نام موچا کیا ہے اولمپک دو ہزار بیس کی کھیل پرتیوگتاؤں میں بھارتی دل کے ساتھ کروڑوں دیش باسیوں کی شب کامناوں اور سمرتن کی طاقت موجود رہے گی پرواسی بھارتیوں نے بھی سدیوے دیش کا گورو بڑھایا ہے اپنی ویدیش یاتراؤں کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ ویدیشوں میں رہنے والے بھارتیوں نے نہ کیول وہاں کی دھرتی کو اپنے پریسرم سے سمرد کیا ہے بلکہ انہوں نے وشو شمدائی کی نگاہ میں بھارت کی چھوی کو بھی نکھا رہا ہے کئی پرواسیوں نے بیوین چھتروں میں اُلیک نے یوگدان دیا ہے میرے پیارے دیش باسیوں دیش کی سیناؤں ارد سینک بلوں اور آنترک سرکچہ بلوں کی میں مکت کنٹ سے پرسنسہ کرتا ہوں دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ اور سرکشہ کو بنائے رکھنے میں ان کا ولیدان عدوطی ساحس اور انساسن کی عمر گاتھائیں پرستط کرتا ہے ہمارے کسان ہمارے ڈاکٹر اور نرس ودیہ اور سنسکار دینے والے سکھک کرمت ویگیانک اور انجینئر سچیت اور سکریئے یوا ہمارے کل کار کھانوں کو اپنے پریسرم سے چلانے والے سرمک بندھو اور دیوکی وکاس میں یوگدان دینے والے اُدھیامی ہماری سنسکرتی اور کلا کو نکھارنے والے کلاکار بھارت کے سرویس سیکٹر کو وشو بھر میں سممانت اسطحان دلانے والے سبھی پروفیشنلز تتہا انیک چھتروں میں اپنا یوگدان دینے والے ہمارے سبھی دیشواسی اور خاص کر ہر طرح کی بادھاؤں کے بابزود سفلتہ کے نئے ماندنڈ اسطحپت کرنے والی ہماری ہونہار بیٹیاں یہ سبھی ہمارے دیش کا گورو ہیں اس مہینے کے آرمب میں مجھے دیش کے ایسے ہی کچھ کرمت لوگوں سے ملنے اور ان کے ساتھ باتچیت کرنے کا اوسر ملا جنہوں نے بیوینی چھتروں میں سراہنی کام کیا ہے